روڑی کوڑ دیاں بیوہ آ رہتاں دیاری چھوڑ کے میں اس جلسے جگئی کہ میری بیٹی آئی اپنی بیٹی نے ملا ایک بیٹی نو ور دیتا اور مزوراں نو حق دیا کہ میرے شیر نو موردن میرے پرانواز شریف نو ور دینا ہوا اون وردن میری ایک قدر کی تھی کہتا کہ نواز شریف نے رپیر امداد نہیں دیتی نہ آری بیٹی ہونا آئی یا ککنی ہونا نے کہا تیرا نائنی آیا اسلام علیکم خانوال امید آپ خیر و حفیت سے ہوں گے رپنے علی خانہ کے ساتھ خوشحال زنگی گزارے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں پلدی آفیس کے باہر جہاں پر ہمیں روزانہ سینکڑ مزدور دہاری پر جانے کے لیے دستیاب نظر آتے ہیں اور دیکھیں کہ سامنے یہ بھی مزدور کھڑے ہوئے ہیں آج ہم مزدوروں سے جانے گے کہ جو بے نزید انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں وہ ان مزدوروں کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے اور دوسرا ہم ان سے جانیں گے کہ جو نگبان رمضان کے نام سے وزیر علیہ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے مستعیق افراد کے لیے مستعیق نادار لوگوں کے لیے راشن کا احتمام کیا گیا تھا تو ہم مزدوروں سے جانیں گے کہ ان کو وہ راشن بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو جانتے ہیں مزدوروں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ پکڑ لیں اچھا اے دستو کے بے نزید پیسے تو انہیں ملنے ہیں آج تک بیٹا دس روپے نہیں ملے بے نزید دفتر جاندہ گے چڑکا مارکے پچھا دیں دے سان میں حق بیوہ ماں حق دارا مکانو ہی میرا کرا میرا کوئی کمالا میرا بھائی جوان فوت ہوگا مینو کس نے پہ دس روپے جمداد نہیں کیتی بے نزید دفتر جاندہ ہے سن دینی سنائی نہیں کار دے جلے حق دار ہونا ملنے پہ بے حق نہیں لے جا رہے ہیں اچھا جیڈا ہے۔ اچھا جڈا ہے ہونو مریم نواز سائی پر نے کہنا ڈان کارا Video Burrus Apa N拜拜 پر نواز bliver لاڑا ہے جاندہ گے دنیا واضت اور شہر اللہ آلان راشان نہیں نہیں próprio اگر کوئی شخص مسکت کی بنا ہوں کسی کو بھی نہیں ہے دو تین کہیں مزدورہ کسی کا پاس راشن کا نام نہیں آیا کسی دہی نہا نہیں آیا کسی دہی نہا نہیں آیا شہرنو باہر دیتنے ساڑھے نہا نہیں آیا اصل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل مستحق ہے وہ آپ لوگ ہیں مزدور طبقہ ہے جو یہاں پر صبح سے کھڑا ہوتا اور شام کو واپس کر جاتا کبھی جاری ہے اور کبھی نہیں کارباری کوئی نہیں ہے بھائی کو دیں بھائی صبح آٹھ بجے آئیدہ ہے شامی آٹھ بھائی دکھر بہت ہے کہ چل دیتا سان مزدورہ نہیں لاب رہی اور آپ کو راشن کے لیے کوئی راشن روشن کو نہیں راشن مل کس کو رہا ہے راشن وہ بندہ لے رہے ہیں جیدہ مو ملا گا ہے ساڑا کوئی مزدورہ در ساڑا کوئی بھی نہیں سوچ رہے ہیں اسی صبح جن نے شام شام دکھر بیٹھے رہے ہیں سان مزدورہ نہیں لاب رہی جی جی آپ کو بھی راشن میں کوئی اہل نہیں کیا گیا نہیں سر جی نو آپ کو بھی نہیں کیا گیا آپ کو بھی نہیں کیا گیا راشن مل رہے ہیں نہیں ملے اچھا جی آپ کو کسی کو بھی نہیں ملے اچھا عجیب سی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو نہیں مل رہا تو پھر یہ راشن اور یہ سب کچھ مل کس کو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مو ملازے والے کو مل رہے ہیں اور جس کی کوئی جان پہ چان ہے جس کی کوئی سفارش ہے ہم غریب افراد کی ہم مستحق افراد کی کوئی سفارش نہیں ہے اس لیے ہمیں نہ پہلے کبھی کچھ ملے اور نہ آئندہ کچھ ملے گا اگر یہ ویڈیو محترمہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچے تو پنجاب بھر کے ایسے پتہ نہیں کتنے خاندان ایسے پتہ نہیں کتنے افراد ہیں جو مستحق ہیں لیکن ان کو آج تک کچھ نہیں ملا اس رمضان شریف میں ہمارا مخیر حضرات سے اور حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ مستحق افراد کو دیں جی کیا کہنا چاہتی میں مریم نوازوں نے ایک کہنا چاہتی ہیں کہ میں جلس سے جائے اپنی دھیاری روڑی چھوڑ کے روڑی کوڑ دیں بیوہ ہو رہا تھا دھیاری چھوڑ کے میں جلس سے جائے کہ میری بیٹی آئی اپنی بیٹی نے ملا ایک بیٹی نے وار دیتا اور مزوران حق دے کہ میرے شیر نوارد میرے پرانواز شریف نوارد دینا ایک تھی آئی ہے تھی انہوں جتو آئی ہے تھی سب کچھ گیا انہوں نے کہا کہ تیرا مہان آئی نہیں ہے گا کہ میرا بیٹی دفتر دلخواست کتی ہے کہ میرا بیٹی زیادر پاسے میرے بچے یہ تیمہ دا حق ملا جائے میرے پیسے لگنا چاہیے ہوتے جی بہت شکریہ آپ مزدوروں کی باتی سنے تھے جو اصل میں حق دار ہیں انس راشن کے بنیزیر انکم سپورٹ پر عام کے پیسوں کے جو حقیقت میں مستحق ہیں نادار افراد ہیں ان کو ہی راشن اور ان کو ہی پیسے دیے جائیں تو بہت شکریہ اللہ حافظ